سٹارٹ کرتے ہیں زنگ کو examination point of view سے جو پانچ سب سے important منرلز ہیں ان میں سے ایک زنگ ہے ٹھیک ہے پہلی بات زنگ ایک مایکرو ایلمنٹ ہے مایکرو ایلمنٹ کا مطلب جن کی ڈیلی ریکوائیمنٹ ہنڈر میلی گرام پر ڈے سے کام ہوتی ہے ٹھیک ہے زنگ ہمارے بڑڈے کے اندر تقریباً ٹو گرامز ہوتا ہے اور بہت زیادہ پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر پہلا جاتا ہے زنگ ٹھیک ہو گیا اب ہم زنگ کے فنکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا زنگ کے فنکشن کو یاد کرنے کے لیے نا ایک ویسے میں آپ کو آسانی کے لیے ذرا بات بتا رہا ہوں ایزیوم کیجئے گا کہ ایک بندے نے جنگ لڑنی ہے ٹھیک ہے ایک جنجو ہے وہ جب تلواروں جنگ لڑا کرتے تھے جنگ لڑنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی نا وہ زنگ ڈیویلپ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بات کو دیکھئے گا نمبر ایک تو اٹس کونسٹیٹوینٹ آف انزائنز ٹھیک ہے یہ تو ابھی آپ ویسے ہی دیکھ لیں کہ یہ بہت سا انزائنز کے کونسٹیٹوینٹ دوسرا آپ دیکھئے گا جس بندے نے جنگ لڑنی ہے اس کو بیمار تو نہیں ہونا چاہیے نا اس کو فیلدی ہونا چاہیے تو بیماریوں کو پریونٹ کرنے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کا رول بھی زنگ ادا کرتا ہے تو زنگ از اینٹی آکسیڈنٹ ٹھیک ہو کی بات اچھا پھر جس بندے نے جنگ لڑنی ہے اس کو زیادہ کھاتے پیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اچھا کھائی اچھی اس کی جان مرے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو ٹیسٹ سنسیشن کے لیے بھی زنگ رول پلے کرتا ہے پیس کے لیے پروٹین ہوتی ہے گستن ٹھیک ہے وہ زنگ اس کو بنانے میں رول پلے کر رہا ہوتا ہے یہ ایک زنگ کنٹیننگ پروٹین ہے اور یہ ٹیسٹ سنسیشن میں رول پلے کر رہی ہے تو زنگ زیادہ ہوگا یہ ٹیسٹ سنسیشن مطلب کھا رہے کا بندہ اچھی اس کی جان مرے گی اچھا پھر کھا رہا ہے تو سیلس کے اندر بھی گلوکوز جانے چاہیے تاکہ سیلس میں بھی انرجی بن سکے تو انسلین پروڈکشن میں زنگ رول پلے کرتا ہے انسلین آپ کو پتہ ہے گلوکوز کو سیلس کے اندر بھیجتی ہیں ٹھیک ہوگی بات اب جس بندے نے جنگ لڑنی ہے زیادہ بوجہ اس کو زخم بھی لگیں گے تو زنگ وونڈ ہیلنگ میں بھی رول پلے کر رہی ہے یہ تو ڈائریکٹلی جنگ سے لے کر کام ہوگی ہے نا جس نے جنگ لڑنی ہے اس کو اندھیرے میں بھی اچھا نظر آنا چاہیے تاکہ اندھیرے میں بھی دشون اس پر وار نہ کر سکے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زنگ جو کہا ہے وہ وائٹمن اے کے لیولز کو منٹین کرتا ہے آپ کو پچھے جب وائٹمن اے کم ہوتا تو نائٹ بلینڈنس ہو جاتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ویجن میں ہیلپ کرتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائٹمن اے کے لیول کو منٹین کرنے میں رول پلے کرتا ہے زنگ اور آخر میں دیکھئے گا تو جنگ اچھی لڑتا ہوں کہتا ہے مرد کا بچہ یا مردانگی ہے ٹھیک ہے ویسے تو یہ دوسری سنس میں ہوتا ہے لیکن بہارہ مردانگی تو ری پروڈکشن میں زنگ رول پلے کرتا ہے تو یہ آپ دیکھئے گا ہم دیکھتے ہیں انٹیک وغیرہ کو تو زنگ کے سورسز دیکھیں تو سورسز ہی بھی اس کے جنجو کو کھانے چاہیے میٹ ایگ فش وغیرہ یہ اس کے سورسز ہیں ٹھیک ہے اس کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ٹین ٹو ففٹین میلی گرامز پر ڈی اس کی ابزورپشن ہمارے پاس ڈیڈنم میں ہوتی ہے اچھا ابزورپشن میں دیکھئے گا ہمارے پاس ایک ٹرانسپورٹ پروٹین اس کا نام ہے میٹیلو تھائیونین میٹیلو تھائیونین یہ ٹرانسپورٹ پروٹین جو کہاں وہ اس کی ابزورپشن پر رول پلے کرتی ہے یہ میٹیلو تھائیونین کوپر کی ابزورپشن میں بھی رول پلے کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ میٹیلو تھائیونین زنگ کے باسوں میں بھی رول پلے کر رہا ہے ٹھیک ہو کی بات اور اگر آپ سیروں لیگل کی بات کریں تو وہ اس کا ہنڈرڈ میلی گرامز پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے بارہ یہ ہائی لیٹ نہیں ہوا ہوا میں ہم نے اس کو ذکر کر لیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کچھ انٹیک کے بارے میں چیزیں دیکھ لی اب ہم دیکھتے ہیں زنگ کی ڈیسیزز کو زنگ کی ڈیفیشنسی سے بھی ڈیسیزز ہوتی ہیں اور اس کی ایکسیس سے بھی ایشیوز ہوتے ہیں ڈیفیشنسی سے ڈیسیزز کیا کیا ہوں گی وانڈ ہیلنگ پور ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح انسلین وغیرہ نہیں ہے گروتھ بندے کی چھوٹی ہوگی مطلب چھوٹے قد کے بندے آپ کو پتہ جنگ اچھی نہیں لڑ سکتے تو گروتھ چھوٹی ہوگی ٹیسٹ سنسیشن اچھی نہیں ہوگی یہ گستن والا پوائنٹ تو ٹیسٹ سنسیشن میں پرابلم آئے گی اس کے علاوہ لاؤس آف اپیٹائیٹ اور یہ سارے ایشیوز ہوں گے ہاں پھر دیکھئے تھا انیمیا بھی ہوتا ہے زنگ کی ڈیفیشنسی میں انیمیا بھی ہے یہ بات بھی ذہن میں ہونے چاہی ہے یہ بھی اس کا رول جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں مطلب یہ آ جاتی ہے زنگ کی ڈیفیشنسی میں کیا ہوتا ہے انیمیا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ اب اگر بندہ جنگ ہار جائے تو دماغی طور میں بہت ٹینشن میں آئے گا نا ٹھیک ہے تو زنگ کی ڈیفیشنسی میں ڈیپریشن بھی ہوتا ہے ڈیمنشیا بھی ہوتا ہے اور ادر سائیکیٹرک ڈس آرڈرز بھی ہوتے ہیں ڈیپریشن بھی ہوتا ہے ڈیمنشیا جس کو جو میمری لاؤس ہوتی ہے وہ بھی ہوتے ہیں اور مزید سائیکیٹرک پرابلمز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہو کی بات تو یہ تو ہم نے مختلف ایشوز دیکھ لیے جو کہ انیسی ریلیٹس ہے جن میں ایک انیمیا ذرا فرق قسم گا تھا اس کے بعد ایک اور ڈیزیز کا نام ہے جس کا نام ہے ایکرو ڈرماٹائٹس انٹیروپیتھکا ایکرو ڈرما ڈرماٹائٹس انٹیروپیتھکا بڑا لمبا سا نام ہو گیا جی یہ بھی آپ نے بس یاد رکھ لنا ہے کہ یہ جو ہے نا انٹیروپیتھکا یہ زنگ کی ڈیفیشنسی میں ہوتے ہیں ایک انہیرٹیڈ ڈیس آرڈر ہے جو کہ زنگ کی ایبزورپشن کام ہونے کی ویسے ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھ لیا ایکرو ڈرماٹائٹس انٹیروپیتھکا تو یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیے ڈیفیشنسی آف زنگ کو ٹوکسٹی میں صرف اتنی بات ہی ہے کہ ٹوکسٹی زیادہ ان لوگوں میں ہو رہی ہوتی ہے جو کی ویلڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں زنگ آکسائیڈ فیومز ہوتے ہیں وہ زنگ آکسائیڈ فیومز ہوتے ہیں وہ زنگ آکسائیڈ انٹیک کرتے ہیں تو مختلف ایشوز جیسے گیس ٹرک آلسرز ہو گیا پینکریائٹس ہو گیا انیمیا ہو گیا نوزیاں وغیرہ یہ ایشو جاتے ہیں ٹھیک ہے انیمیا ایکسیس میں بھی ہو رہا ہے اور انیمیا ڈیفنسی میں بھی ہو رہا ہے تو یہ جیسے آپ نے دیکھ لیے ٹھیک ہے کہ بھائی بھائی ویڈیوشن کی شہدل کیجئے گا چینل کو سکریک کیجئے گا اللہ حافظ